اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیسی کچن ان نیوزیلینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور جو کوئی بھی بیمار ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو سہت سہت والی زندگی عطا فرمائے اور جس کی جو حاجت ہے اللہ تعالیٰ سب کی تمام حاجتیں اپنی رحمت سے پوری فرما دیں آمین سممہ آمین آج میں بنا رہی ہوں چکن عربی چکن عربی بنانے کیلئے میں نے چکن لی ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو ایک بن میڈیوم سلائز میں نے انیان لی ہے دو لارج ٹومیٹوز ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور میں اس میں ایڈ کروں گی ابھی ون ٹیبل سپون ہیپ پورینڈر پاورڈر یعنی کہ پیسا ہوا دھنیا بہت کم مسالوں کے ساتھ بہت اچھا بنتا ہے یہ سالم تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو بھی پسند آئے گا اور اس میں ہاف ٹیبل میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر اور یہ جو میں نے انیان لی تھی سب سے پہلے میں یہ گولڈن براون اس کو کلر کروں گی میں اس کو فائی کر رہی ہوں ایک فرائی پیم میں میں نے فور ٹیبل سپون لیا ہے آئل اور میں اس میں انیان ڈال کے سب سے پہلے میں انیان کو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ میں ٹیومیٹوز اور جو میں نے ابھی سپائسز اس میں ڈالے ہیں اور یہ انیان براون انیان جس سے میں ڈال کے اس کا پیسٹ بنا لوں گی کیونکہ میں پہلے بھی آپ لوگ کو ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ یہ ہمارے یہاں وائٹ انیان ہوتی ہے نیوزیلینڈ میں تو یہ سالن میں مکس نہیں ہوتی یا الگ الگ نظر ہی آتی رہتی اس لیے میں اس کو پیسٹ بنا کے ڈالتی ہوں تاکہ بچے ایزیلی کھا سکیں ورنہ بچے پھر تنگ کرتے ہیں کہ اگر نظر آ رہا ہوتے تو بچے تو نہیں کھاتے ہیں اس طرح کا اس لیے میں نے یہی ترکیب نکال رکھی کہ میں اس کا پیسٹ بنا کے ڈال لیتی ہوں اس سے گریبی بھی اچھی بن جاتی ہے اور بچے بھی کھا لیتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ اس میں ڈالی ہوئے اب یہ دیکھئے براون ہو گئی انیان تو میں نے نکال لی ہے اور اس میں میں ڈال دیا ہے جنجر گالک پیسٹ 1 تیبل سپون اور میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں چکن چکن ڈال کے میں اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور یہ دیکھئے جو میں نے ٹومیٹوز براون انیان اور جو بھی میں اس میں سپائسز ڈالے تھے وہ سب ڈال کے میں بلینڈ کر رہے ہوں تاکہ اس کا اچھا سیک پیسٹ بن جائے گا تو پھر میں چکن میں اٹھ کر دوں گی یہ دیکھئے اب میں اس میں جو چکن اٹھ کی ہے پہلے میں اس کو فرائے کروں گی تاکہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور جو اس کی اسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے جنجر گالک پیسٹ جو ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے اس میں ڈال کی جب ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں چکن ہو یا میٹ ہو جو بھی تو وہ پھر اس کی اسمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس لیے میں نے ابھی اس میں چکن ڈال دی ہے اور جنجر گالک پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ٹرمریک پاوڈر 1 4ھ ٹی سپون یعنی حلدی یہ ڈال کے میں دیکھے فرائے کر رہی ہوں ابھی میں سالٹ بھی ڈال دوں گی اس میں سالٹ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیجئے حلدی اور سالٹ یعنی نمک ڈال کے میں چکن کو فرائے کر لوں گی پہلے پیسٹ بنا کر رکھا ہے ٹومیٹوز آنین اور جو بھی سپائسز میں نے ڈال دوں گی پیسٹ دیکھیں پیسٹ بہتی resist دیکھیں پیسٹ بہتی تھے رکھیں دیکھیں کلر کافی چینج ہو چکا ہے چکن کو اچھا مکس کر دوں گا چکن کو اچھا مکس کر دوں گا پھر اس کو ہم تھوڑی دیر بھی کوک ہونے دیں گے یہ دیکھئے خوب اچھی طرح سے پکڑے چکن ہماریاں کی چکن تو بہت جلدی گل جاتی ہے پاکستان میں میں نے دیکھا کہ کافی ٹائم لگتا ہے لیکن ہماریاں تو نیوزیلینڈ میں بہت جلدی سے چکن یا میرے خیال میں بہت جو بھی مالک ہیں سب جگہ ایسے ہی ہے جلدی ہو جاتی ہے چکن ٹینڈر لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا کہ کافی ٹائم لگتا ہے بس اب یہ دیکھئے میں نے اپنی چکن جو ہے اس کو میں بھون رہی ہوں یعنی جو بھی میں اسے پانی ڈالاتا وہ سب ریڈیوز ہو جائے گا اور جو بھی آئل ہے وہ سب اوپر آ جائے گا بس اس پانٹ تک ہمیں اس کو ابھی پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا اچھا آیا ہے سالن کا اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرین چلیز یعنی ہری میرز اس میں اچھا لگتا ہے اس لئے میں اسی طرح ڈال دیتی ہوں ساگت اس سے ہی ہوتا ہے کہ مرچ پی نہیں ہوتی ہے اور اس کا فلیور آ جاتا ہے گرین چلیز کا اور اب میں اس میں اچھا کر دی ہیں اروی ہمارے ہاں نیو زی لینڈ میں فریش تو ملتی نہیں ہے اروی تو میں نے فروزن اروی لیا ہے وہ بھی اچھی پک جاتی ہیں تو میں وہ ہوس کر لیتا ہوں یہاں پہ تو ہوتی نہیں ہے یہاں پہ تو ہوتی نہیں ہے یہ فروزن اروی میں میں نے پکایا ہے چکن میں دیکھیں آپ کتنا اچھا اینڈ میں دیکھیں گا آپ کتنا اچھا فائنل لوگ آئے گا اس کا بہت اچھا بناتا ہے اس آلن اور سب کو بہت اچھا لگا تھا اب یہ دیکھیں ایک طرف میرے اروی جو ہیں وہ گل رہی ہیں اور دوسری طرف میں روٹی پکا رہی ہوں جلدی جلدی اور اب میں نے آخر میں جب دیکھا ہے کہ ارویاں ہو گئی ہیں تو میں نے اوپر سے گرم مسالہ سپرنکل کر دیا ہے ون فورچ ٹی سپون اور یہ ڈالنے کے بعد بھی مکس کرنا ہے اس کو بس اور میں نے ہر دنیا سے گارنش کر دیا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور واقعی بہت مزیدار پکت ہے اس آلن تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اور اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتی ہوں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھے گا اور مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی